نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی موجود تھے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری عمت کے دو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوں گے ایک مظلوم ہوگا جبکہ دوسرا ظالم ہوگا مظلوم اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے میرے پروردگار میرے اس بھائی نے مجھ پر جو ظلم کیا اس کا مجھے بدلہ دلا دے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تجھے کیسے بدلہ دلا دوں جبکہ اس کے پاس تو کوئی نیکی ہی باقی نہیں رہی مظلوم کہے گا پھر جو میرے گناہوں کا بوجھ ہے وہ تو اسی پر لاد دے یہ فرمانت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبی ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن بہت عظیم دن ہوگا اس دن ہر شخص چاہے گا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائیں گے ذرا اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھو وہ شخص اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں تو سونے کے بنے ہوئے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جن میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں آخر یہ کس نبی کے لیے ہیں یا کس شہید کے لیے ہیں یا کس صدیق کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے وہ مظلوم کہے گا آخر وہ کون ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کی سخت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے مگر تم تو ہو جو اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو وہ مظلوم کہے گا اے اللہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ اپنے ظالم بھائی کو ماف کرنے کے عوض یہ حاصل کر سکتے ہو وہ مظلوم کہے گا اے اللہ میں نے اپنے ظالم بھائی کو ماف کر دیا اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو اور آپس میں صلح کر لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتا ہے مستدر کے حاکم اللہ علیہ وآلہ مستدر موسیقی